موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 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 بوٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہ تو نظر آتا ہے جو پارٹی ہانڈ جاتی وہ تو اکثر یہ کہتی نظر آتی ہے لیکن کیا ہمارے پاس اتنی بڑی انویسمنٹ ہے کیا ہم اتنی بڑی انویسمنٹ کرنے جا سکتے ہیں کیونکہ تقریباً چالیس ہزار مشینیں ہمیں چاہیے اور ایک جو مشین ہے الکرونک مشین اس کی جو کاسٹ ہے وہ تھری تھاؤزن ڈالر ایک مشین کی کاسٹ ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ایک انویسمنٹ ہوگی اسی کے ساتھ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی جو عمل جو لائے جا رہا ہے ایک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ جو پولنگ ہے اس کا حصہ بن سکیں گے اس کے لیے ویب سائٹ ہوتی ہے پورا ٹرمینل ہوتا ہے پورا سسٹم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے سٹیٹس میں جگہ بنائی جاتی ہیں پاکستانیوں کے لیے جس بلک کے بھی نمائندوں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے وہاں پہ سسٹم بنایا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے لیے پاکستانی تمام دنیا میں موجود ہیں بڑی کسیر جو آبادی ہے پاکستان کی وہ ہے نمائندگی کرتی ہے پاکستان کی پاکستان سے باہر چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ جتنی بہاری میڈلیس کنٹریز ہیں کیا ان کے لیے ویب سائٹ کا نظام ہوگا کیا سلسلہ ہوگا یہ تو بھی آنے والے وقت میں پتا چلے گا اور جب بات جب لانس ٹائم الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر جب دکھائی گئی وہ مشین تو اس کے بعد کچھ شبہات جو ہے اس نے جنم لیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے مزید ایک سیشن کریں گے اور اس میں وہ ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہم کون سی مشین لانے جا رہے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا سلسلہ رہے گا ناظرین وقت زیادہ کی بغیر میں بلکل بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی طرف آج سٹوڈیو میں ہم نے مدو کیا ہے اور اچھا جی بلکل ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم جو آج سیکنڈ موضوع آپ کی خدمت میں میں بتانا چاہوں گے آج اس کی طرف ہم بات کریں گے اس کے لیے ہم مدو کریں گے یاسمین زیدی صاحبہ کو اہلیاں ہیں علی زیدی صاحب کی اور ان سے بھی ہم بات کریں گے جو ایک موضوع ہے جو اس سے پہلے بھی ہم اس کو پروگرام میں شامل کر چکے ہیں یہ جتنے بھی کتے ہمیں روڈ پر نظر آتے ہیں ڈاغز نظر آتے ہیں اور ان کی کلنگز کا واقعہ ہے پھر بہت سارے ڈاغز ایسے ہوتے ہیں جو پیٹس ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کٹتے ہیں اور اس کا ایک بڑا شدید رد عمل ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک وکیل صاحب کو کتے نے کٹ لیا اور اس کے بعد پھر ڈی ایچے کی طرف سے بھی اب ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے دو ہزار روپے جو ہیں وہ چارجز ہیں اور اسی کے ساتھ دھائی سو سے پانچ سو روپے کے فارمز کے چارجز ہیں سو یہ جو ہے ایک سیکنڈ موضوع ہوگی جس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے موضوع کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے آج معزیز مہمانوں کو عرفان محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عرفان محبوب صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ایڈوکیٹ ہیں جی اور بڑی زبدست تجزیہ کرتے ہیں پہلے ہم آن کال ان کو لے چکے ہیں لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ساتھ سٹوڈیو میں رکھیں ہمارے ساتھ خسرو صاحب موجود ہیں سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں خسرو صاحب ماشاءاللہ سٹار نیوز کا حصہ بھی ہیں آپ ان کا پروگرام بھی دیکھیں گے اور بڑا زبدست تجزیہ بھی کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج خسرو صاحب کو بھی مدعو کیا جائے اور ان سے بھی جو ہے سلسلہ رہے گفتگو کا سب سے پہلے عرفان صاحب بڑے عرصے سے امران خان صاحب کی طرف سے ایک دھاندلی کا نعرہ نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جب سے دھاندلی یہ جو عمل ہے یہ صدیوں سے چلتا وار ہے پاکستان میں اور یہ دنیا میں اور یہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ٹرانسپیرنٹ نظام ایک ہوگا پچھلی دہائیوں کی وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں تب بھی دھاندلی ہوتی رہی میرے ساتھ بھی ہوئی یہ ہمیشہ ہم نے ان کا بینیاں دیکھا ہے دھاندلی کے حوالے سے اور دوہزار تیرہ میں بڑا انہوں نے سٹریکٹ وہ چار حلقوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ تو اسلامباد پہنچ گئے تھے کہ چار حرقے کھلوائے جائیں اور سو دنوں کا دھرنا عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے کہ ہونا چاہیے الیکٹرونک ووٹنگ یہ فسودہ نظام جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے دوسری طرف جو اپوزیشن ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس پر جانے کے لیے یا ان کے الگ کچھ میرے خیال میں خدشات ہو سکتے ہیں تو ذرا سینیریو کو بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے عرفان صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی صرف عمران خان ہی نہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو بھی جماعت ہارتی ہے وہ کہتی ہے کہ دانگری ہوئی ہے دو ہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تب یہی کہا گیا دانگری ہوئی ہے دو ہزار تیرہ میں جب نون لے کے اقتدار میں آئی تب عمران خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھ گئے جلسہ دے پنونے کی بہت بڑے ایک سو چوبیس دن ہرتال کر دی کہ بھئی داندلی ہوئی ہے اب جب دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے گورمنٹ بنائی ہے تو دونوں جماعتیں کہہ رہی ہے کہ سیلیکٹیڈ ہے پاکستان کی تاریخ آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہی ہوتا وہ آ رہا ہے کہ بھئی الیکشن میں داندلی ہوئی ہے جو بھی حکمران آتا ہے کہتے ہیں کہ بھئی اصلاحات لائیں گے الیکشن سسٹم کو صداریں گے لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی بھی حکمران نے الیکشن اصلاحات پر کام نہیں کیا ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں جو زمنی انتخابات ہوئیں اس میں پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو حکومت ہو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں جو رولنگ پارٹی ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ نون لیگ کو دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں انکیوم کو دیکھ لیں چھوٹی جماعتیں جتنی بھی ہیں سب کا یہی رونا رونا ہے کہ بھئی داندھلی ہوتی ہے اب جب وزریعظم عمران خان الیکشن ریفارمز پر کام کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی بھی سسٹم لارے ہیں اس میں جب اپوزیشن کو دعوت دی گئی ہے تو اس سے پہلے فواد چودری صاحب شبلی فراز اب آج قومی سیملی میں وزریعظم عمران خان نے خود اپوزیشن کو دعوت دی ہے لیکن اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ستر پچتر سال کے بعد بھی اگر ہم الیکشن میں داندھلی ہوئے اس بات پر روئیں تو ہم سے زیادہ بے وکوف کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے تو عمران خان صاحب جو بھی چاہ رہے ہیں کہ نظام آ جانا ہے آپ کے خیال میں اس سے داندھلی رک جائے گی سر جب رولنگ جماعت اپوزیشن سارے مل کر ایک سسٹم بنائیں گے اس کے بعد بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی داندھلی ہوئی ہے پھر تو ان سے بڑا بے وکوف کوئی ہے ہی نہیں بھئی آپ خود ایک چیز بنا رہے ہو اگر آپ کے اعتراضات ہیں آپ کے خرشات ہیں تو آپ خود اس کو سالو کریں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ کہیں گے داندھلی ہوئی ہے امران خان صاحب نے اپنا جو الیکشن ہے وہ خود تو جیتا ہے جس الیکشن کے بعد وہ بھی حکومت کر رہے ہیں وہ انہوں نے جیتا ہے اور وہ اسی نظام میں جیتا ہے جس نظام کو وہ کہتے ہیں کہ فسوطہ ہو چکا اسی نظام پہ وہ جیت کر آ چکے ہیں وہ ہیں اس وقت وزیراعظم پاکستان ہے اس کے باوجود انہوں کو لگتا ہے جی داندھلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب خود بھی داندھلی میں ملوثت ہے وہ جیت گیا ہیں سر اب کچھ کہا نہیں سکتا کہ کہا نہیں جا سکتا پاکستان کی تاریخ میں آپ انتخابات جتنے بھی ہو رہے ہیں اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اب ممکن ہے ممکن ہے داندھلی ہوئی ہو لیکن الیکشن ریفارمز پر اس وقت کام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اور یہ ہمارا ایک ایسا ایشو ہے جو دوہائیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور جب تک ہم اس کو یہ ہمارا بنیادی ایک ایشو ہے بنیادی مسئلہ ہے اور جب تک ہم اپنے اس بنیادی ایشو کو سولپ نہیں کرتے بنیادی مسئلے کا حل نہیں ڈونڈتے میں نے سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے اور اس داندھلی داندھلی والی گیم سے یا بلیمنگ والی گیم سے ہماری جان شٹ پائیں ٹھیک ہو گیا خسرو صاحب سر ذرا روشنی ڈالیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نظام ہونا چاہیے الیکٹرونک نظام پر ہمیں آنا چاہیے یا جو ابھی نظام چل رہے آپ کے خیال میں وہ بہتر ہے وہی رہنا چاہیے آپ کی پہ پہلے ذاتی رائے جانا چاہوں گا دیکھیں بیسیکلی الیکشن کا مقصد ہے جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ عوام کی پسند سے آکے ان کی خدمت کریں چونکہ ہمارے ہاں جو حق راہ دے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہار یا جیت کے اوپر ہے جس کو ناک آؤٹ بیس کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے متناسب نمائندگی کا کانسپٹ نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو فرس کرتے ہیں ہلکے میں ویجارٹی ووٹس لے لیتا ہے وہ آکے ریپریزنٹیشن دیتا ہے نیشنل اسیمبلی میں یا پروونشل اسیمبلی میں جبکہ جو نمبر ٹو ہوتا ہے جو اس کے بلکل قریب ہوتا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا ووٹرز کا نمبر ہوتا ہے اس کو حق رائے دہی نہیں ملتا جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں میری دانس میں سوئی الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایک سلوشن کی طرف پہلا سٹپ ہے ایٹس نوٹ سلوشن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی خواہش ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو سکے شفاف ہو سکے اس کی طرف ایک قدم یہ اس کی زمانت نہیں ہو سکتی اس کی زمانت بھی نہیں ہے اور یہ کمپلیٹ ایک ایک ایکشن بھی نہیں ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے بیسیکلی مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے اور ہر جگہ اس کا ایک مختلف ری ایکشن ہے ہمارے پروسی ملک انڈیا میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے شکایتوں کے باوجود اور شکووں کے باوجود اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ سسٹم رائج ہے اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ رائج نہیں ہے ہمارے یہاں بھی اس سے پہلے رائج نہیں تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو انٹرڈیوز کریں تو میں سمجھتا ہوں الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ایک آگہی ہے کیونکہ ہم دو ہوتار اکیس میں ہیں یہاں پر ہمارے پاس فیس بوک واتس اپ انٹرنیت براوزنگ یہ وہ سارے ٹولز اور گیجٹس ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں زندگی کے روز مرہ کے استعمال میں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور الیکشن ایک ایسا فنڈمنٹل رائٹ ہے سوسائٹی کا جس کو آپ جتنا اچھے طریقے سے انجام دیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا الیکٹرونک وارٹنگ مشین کا جس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ٹائم فیکٹر اور فائننسز اچھا فائننس کی طرف میں آوں گا ایک بڑی خطیر رقم چاہیے تین ہزار ڈالر کے مشین ہے چالیس ہزار کے قریب مشین چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اتنی بڑی انویسمنٹ کر دینی چاہیے دیکھیں ہمیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے زیادہ وسیع پر معنی پر سوچنا پڑے گا ہمیں ایک براد اپروچ لینی پڑے گی یہ جو مشین ہیں آپ کی ابھی سب سے اچھی باتی ہے کہ انویسمنٹ ٹائل بیسس پہ جو ابھی مختلف مقلع تنظیموں کے انتخابات ہوئے اس پہ استعمال کیا تو یہ ایک ون ٹائم یوز نہیں ہے یا یہ فائیو ٹائمز میں ون ٹائم یوز فائیویرز میں ون ٹائم یوز نہیں ہے بلکہ اس کی ملٹی پرپسز ہو سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ کمرشلائز کرنا چاہیں جیسے کہ آپ نادرہ کی سرویس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں گو کہ یہ آپ کا نیشنل ڈیٹا بیس ہے مگر اس کے اندر آپ نے وہ فیسلیٹیز عوام کو دی ہیں جس میں سکسیشن سیٹیفیکٹ ہو گیا ویکسینیشن سیٹیفیکٹ ہو گیا جس سے آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ای بی ایم ہے یہ آپ صرف اور صرف یہ میں سمجھئے کہ یہ ایک الیکشن کی اکائی ہے ایک انٹ ہے نہیں ایچ آپ ٹول جو آپ الیکشن میں ایچ ہے وہ نیشنل لیول پہ ہو پروونشل لیول پہ ہو سٹی گارمنٹ لیول پہ ہو یا کسی ادارے کے حوالے سے ہو اگر وہ اس کو پی کرنے کے لئے تیار ہے تو آپ اس کا دو طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو آپ اس کو ایفیکٹیف بنا سکتے ہیں جو بھی الیکشن ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کمرشلائز بنیادوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میرا ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک نے اس سسٹم کا پہلے آغاز کیا ارفان آپ کی طرف دنیا نے بہت سارے ممالک نے اس طرف آغاز کیا بلکہ نائنٹی سیون سے چل رہا ہے آسٹریلیا کے بعد سے پھر مختلف ممالک لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں ایون یورپ چاہے فرانس کی ایک ایک اگزامپل لے لیں جو ٹیم پاکستان آئی تھی یہ پورا سپین سے بتانے کے لیے ڈیلیگیشن اور انہوں نے پورا الیکشن کمیشن کو بتایا تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سارے ممالک نے ابھی اس سسٹم استعمال کرنا بند کر دیا ہے وہ اب استعمال نہیں کر رہے ہیں اس نظام کو انہوں نے دوبارہ سے وہی مینویل پولنگ پہ وہ آگئے ہیں تو ایک ایسا نظام ارفان ایک ایسا نظام جس پہ آلڑی اب دنیا نہیں ٹرسٹ کر رہی وہ واپس مینویل نظام پہ آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ ایک وائز ڈیسیجن ہوگا اس پیسلے کو لینا سب میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا الیکٹرونک مشین یا الیکٹرونک ڈیوائسز کی طرح الیکشن کا جو بھی آپ کا پروسس ہوگا یہ پورا آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے آئیٹی ڈپارٹمنٹ کا آئیٹی کے محسلے کا ہے ابھی آپ ریسنٹلی دیکھتے ہیں جب امریکہ کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی یہی چیز ہوئی تو بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ داندھلی کا جو رونہ ہے وہ تو چلتا رہے گا لیکن جو الیکٹرونک مشین ہے ووٹنگ مشین ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کی طرف جانا چاہیے باقی رہی بات کہ دنیا نے اب اس مشین کو ختم کر دیا ہے یا وہ اس پروسس سے ہٹ کر واپس میانیول پروسس پہ آ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے بلکہ مجھے یہ یقین ہے کہ ان کا میانیول پروسس بھی اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح پاکستان میں کیا جاتا ہے یا جس طرح پاکستان کا میانیول پروسس ہے ایک الیکشن کا فورن کنٹریز میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اگر وہ اپنے میانیول سسٹم پہ واپس آ بھی رہے ہیں تو ان کا ظاہر سی بات ہے ایک اچھا سسٹم ہی ہوگا اور ہمارے جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں الیکشنز میں کیا ایک تھپا سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی آکے میڈیا کی تاریخ بڑی بڑی ہے فوٹیجز پڑھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے اس دور میں تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی جانب اگر ہم بڑھ رہے ہیں اب اتنے خرشات تو ویسے ہی ہیں اگر ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی جانب بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس میں بھی ظاہر سی بات ہے نو بڈیز پرفیکٹ لیکن آپ کو لگ رہے کرنا چاہیے اچھا نظام ہے اینڈ پہ آپ ایسے کانکلوٹ کریں عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور خسر صاحب سے ہم گزارش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ بلکل رہیں اور اس کے بعد یاسمین زیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد پھر ہم ان کی طرف بڑھ جائیں گے ایک اور موضوع بحث آج ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے انیملز کے حوالے سے اور ان کے رائٹس کے حوالے سے اور پاکستان میں کس طرح کی لاؤز ہونے چاہیے تمام طرح چیزیں عرفان صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ کو مدعو کریں گے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک سے واپسانے کے بعد یاسمین زیدی صاحب کو بھی لائن پر لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے خسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگ بھی کہی میں جائیے گا کیونکہ یہاں پر موجود ہیں بڑی زبدیس باتی چل رہی ہے تو دیکھتے رہی ہے سٹار نیوز جی ناظرین ویلکم بیک لوٹ کر واپس آج چکے ہیں جی اور بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم جو موضوع بحث تھا ہمارا آج وہ بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے جی انتخابی صلاحات کے حوالے سے لیکن اس وقت جو انتہائی اہم پہلو ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے جی وہ ہے اینیملز رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا سوچل میڈیا پہ بھی ایک کیمپین چل چکی ہم ہیومن رائٹس کے تو بات کرتے ہیں کل بھی ہم نے ہیومن رائٹس کی بات کی بچوں کی بات کی لیکن ساتھ ہی ایک اور ایمپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے اینیملز کا پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیٹس رکھنا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا گزشتہ بروز ایک ویڈیو کے اندر بلکہ کافی عرصہ آگے سے پہلی بھی ایک دو ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو پیٹس ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں انسانوں پر جو گزردنے والے جتنے پیسنجرز ہوتے ہیں اور they are harmful اب اس کے لیے کیا نظام وضع ہونا چاہیے کیا سلسلہ ہونا چاہیے اس کے لیے ڈی ایچے نے کیا کیا ہے جی کہ ایک ریجسٹریشن کا عمل کا آغاز کیا ہے اور ریجسٹریشن جاری ہے اس ریجسٹریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون سا پیٹ آپ کے پاس ہے اس کے چارجز ہیں دو ہزار روپے وہ بھی آپ کو پے کرنے اور ان کی پراپر پر ویکسنیشن اور تمام تر چیزیں یہ ہوگا لیکن یہ صرف ڈی ایچے میں ہونے جا رہا ہے یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ اگلگ بحث ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں پورے صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب کی بات کرتے ہیں دیگر صوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا نظام اس کے لیے ہونا چاہیے کیا الگ سپیس اویلبل ہونی چاہیے کیا کوئی ایسا سنٹر ہونا چاہیے جہاں پہ ان جگلی کتوں کو پالا جائے اس کی انویسمنٹ اس کی کاسٹ یہ تمام تر چیزیں اس کے لیے بہت سارے جو جو سوشل ایکٹیویسٹ اس کے پر جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں آج ہمیں جوائن کریں گی یاسمین زیدی صاحبہ اور یاسمین زیدی صاحبہ اس حوالے سے بہت بات کر رہی ہیں پاکستان سے باہر بھی ہم اکثر ان کے انٹریوز میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ہم بڑی بات کی ہے بڑی ڈاکومنٹریز میں وہ ماشاءاللہ پیئر ہوئیں ایک بیئر کے حوالے سے بھی ان کے میں نے ڈاکومنٹری دیکھی پھر پاکستان میں ڈاکس کے حوالے سے اور اپنی ایک سپیس بھی وہ پراپر رن کر رہی ہیں جس کے اندر وہ ویڈاوٹ اینک کاسٹ وہ کوشش کرنے گی کہ جانوروں کو پالا جائے اب یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں سٹیپ ہے جو کہ میرے خیال میں اپریشیٹیبل ہے سوی تھوٹ کہ کیوں نہ ان کو پرگرام میں شامل کیا جائے اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ویڈیو لنک پر پرگرام میں شامل کیا جائے اور ان سے بات کریں اور ان سے جانیں کہ وہ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں خسرو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ذرہ بتائیں اس موضوع کے حوالے سے کہ جتنے بھی اینیولز کلنگز اس وقت ہو رہی ہیں پہلے کتوں کو مار دیا جاتا تھا زہر دے دی جاتی تھی ویڈیوز ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں مختلف کسی بچے کو کتا کاٹ رہا ہے دوسری طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کاٹتے ہیں وہ ہامفل ہیں تو ان کو مار دینا چاہیے لیکن ایک ایسی پوری ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک پوری فوج موجود ہے پاکستان میں بھی جو اینیولز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور ان کو آپ نے دیگر طریقے کا کار ہے ان کی آبادی روکنے کا آپ ان کو اس قابل نہ بنائیں اس قابل یہ قابلیت ان سے چھین لیں کہ وہ آگے اپنی پروڈکشن کر سکیں اس طرح کے مزید جو ہیں وہ پہلو اس وقت بندے نظر ہیں اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بہتری بہتر سولوشن کیا ہے یہ اینیولز کے حوالے سے اس وقت دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر انسانوں کو جینے کا حق پہلے ہے اور ہم انسان بسیکلی آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم ان جانوروں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں نہ سن جانور بلکہ ہمارے جو گارڈنز ہوتے ہیں جو ہمارے باہ ہوتے ہیں گھر میں یا ہمارے ہنگنگ گارڈنز ہوتے ہیں چھوٹے گھروں میں اس میں ہم اچھے پودے رکھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں بسیکلی بحثیت پاکستانی ہم ایک ایسے قوم ہے جو ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں اب جو بات آ رہی ہے جانوروں کی اس میں جو اس وقت فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے ایسٹری ڈاکس یعنی آوارہ کتے اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ایسے حادثات اور واقعات سوشل میڈیا کی زینت بنے جس میں ہم نے دیکھا کہ پالتو جانوروں اور پالتو کتوں نے بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا جب اس کو انیلائز کیا گیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ جو غلطی تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو اس کے کسٹوڈین تھے جو ان کو پالا تھا جو ان کے رکھوالے تھے تو بسیکلی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو جانور ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے مگر انسانوں کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے انسان کی زندگی اور صحت کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے اب اگر ہم انیمل پروٹیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں کیونکہ کنزرویشن دونوں کی ضروری ہے چاہے وہ انیملز ہوں یا پلانٹس ہوں لیکن اب جو ہمارے پاس صورتحال ہے اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کتوں کے کٹنے کا نشانہ بن رہے ہیں اور کتوں کو مارنے کا کوئی پروپر طریقہ بھی نہیں ہے اور نہ کتوں کو کسی جگہ کنفائن کرنے کا کوئی طریقہ ابھی تک حکومت نے نہ تو متعین کیا نہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے دیکھئے اس کی مثال جو ہے وہ ہائی کورٹ کے مختلف فیصلے ہیں جس کے اندر ہائی کورٹ نیسن ہائی کورٹ نے بھی رولنگ سی ہیں بلکہ انہوں نے جو تھی وہ کچھ منسٹرز کی ایم پی ایس کی سیلری روکنے کے لیے بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کو ہم فائننشل طور پہ مجبور کریں گے کہ آپ اس کے اوپر سوچیں اب مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس ویکسین بھی نہیں ہے ہمارے پاس مختلف ہسپیٹلز میں وہ سہولیات بھی نہیں ہے جو کتوں کے کاٹے کا علاج کر سکیں اور اس کے باوجود ہم کتوں کو نہ تو کنٹرول کر رہے ہیں اور نہ ہم ان کو کچھ ایسا محول دے رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے ہیں ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ کتوں کو ایسی خوراک دی گئی جس سے وہ مر جاتے تھے یا ان کو گولی سے بھی مارا گیا ایسے بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اب جو ایک نیا آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ جی ان کو امپورٹنٹ کر دیا جائے مطلب وہ اپنی جو نسلس کو آگے نہ بڑھا سکیں یہ تھوڑا سا ایک بڑا میری دانس میں ایک ایسا آئیڈیا ہے جو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ادر وائز پاپولیشن کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ کتوں کی پاپولیشن کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہے ایک خیال ہو سکتا ہے ایک فوٹ آف تھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس میں نہ ہم نے کچھ ایسا عمل دیکھا اور نہ ایسا عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ جو ابھی ایک ڈی ایچ اے میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ڈی ایچ اے جس کے اندر آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑے گی سب پیٹس کو ریجسٹریشن کروانا لازمی ہو جائے گا جو بھی پیٹ رکھنا چاہتا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے پر چارجز بھی رکھے گئے دو ہزار روپے آپ کو ساتھ چارجز بھی دینے میری دانس میں تو ایک کمرشل ایکٹیوٹی ہے جو ڈی اے چے کر رہا ہے بکیس ڈی اے چے جو ہے وہ بہت ساری کمرشل ایکٹیوٹیز میری دانس میں اس کے سوسائٹی کو جو ہیں وہ فوائد اتنے ڈائریکٹ اور ڈی ایکٹیوٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ کتے کی ریجسٹریشن جو جو ڈی فنس میں یوشلی جو محول ہے جو فیملیز رہتی ہیں وہ اپنے پیٹس کا بہت خیال رکھتی ہیں ان کی ویکسینیشن بھی وہ کرواتی ہیں اور ان کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ بھی اس طریقے سے ہوتی ہے جس سے وہ ڈوسائل رہے وفدار رہے ڈومسٹیکیٹڈ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹیوٹی ابھی ڈی ایچ اے نے پلان کی ہے جسٹو سیٹسفائی ڈی ایچ اے ڈی لاؤ کہ ہم ایک کچھ ایکٹیوٹیز کریں کیونکہ ابھی جو حادثہ ہوا تو اس میں کوٹ آف لالن سے پوچھا تھا کہ آپ کی اس میں جو ذمہ داری تھی آپ نے کتنی حد تک پوری کی میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ وہ اس وقت اقدامات لے رہے ہیں اس کو جی مجھے بتایا جا رہا ہے یاسمین زیدی صاحبہ لائن پر ہیں یاسمین زیدی السلام علیکم میم یس وآلیکم سلام اس یاسمین علی زیدی یاسمین علی زیدی میم شکریہ بہتا ہے جو جو جائیں اس مجھے بہتا ہے مجھے بہتا ہے آپ کے لئے مجھے بہتا ہے میم سب سے پہلے سب سے پہلے وگر ارویٰ ہمارے میں نشارہ میں ہے میں اس کا بھی ہمارا ہے وڈای بھیارا میں جانسی ہیں امروز واقت فائلتی دائما شہر میں ہوں وہاں سے دوری شہر میں دوری قوتی کو بھی ہماری اتنسف بھی تحتارم خودتہ وہ دیکھانہ ہمینے کے ساتھ اور جاورا ہمارے ساتھ اوقت حیرورت ہے Yes, please, please talk about that. It is uncalled for. It is a massacre of dogs and street dogs that has happened in Karachi. And I do not believe any court of law, any government body, anybody should have been allowed or they could have done such a thing under Islamic law. Very true, ma'am. It is inhumane at every level. Yes, ma'am. Just tell me what would you suggest in terms of the government people out there, those who are listening to you, what would you suggest that this is a third world country, you should consider that because you have been living abroad. We do understand that but their resources are unmatchable, right? We are talking about in Pakistan. What do you think in Pakistan, what can we do? We do not have those much resources, ma'am. What do you think? What could be the best idea to get rid of this issue going on right now? First of all, your voice is not very clear. Whatever I can make of it, I couldn't hear the full question. Okay, okay, okay. Let me put it up again, ma'am. I am just asking that we do not have much resources in Pakistan as compared to the other countries. Basically, you are asking me that what is, I mean, like, what is the… In Pakistan, we do not have much resources. We do not have much resources in Pakistan. You know that. We are a third world country, the Pakistan. We do not have even, you know, the money to feed people right now. I am sorry, your voice is not clear. But when you did mention that there are resources, there are resources. Resources are there. You know, there is resources for everything. It depends what you do with them. You know, they were spaying and neutering animals. That is the way to go. Animals should not be born in a country like this, where there is a lot of violence. The first thing is, I don't want them to be born here. I don't want my animals tortured and murdered and killed. Where the dog has been murdered, the mother has been murdered. So, the little children will wait for their children to drink milk. This is a lot of guilt. You know, you can say that God's wrath, like we say in English, can be there. Resources can not be there. Where there is a will, there is a way. We have resources. When I can open a sanctuary and a shelter to save animals. Whenever, ma'am, 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 ma'am. I do understand, ma'am, I do understand. Why not our government? Our government has space. We have lands, we have space. They could have given resources to save animals and put them there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I just want to ask that, you know, whenever you switch on the TV, of course, you are the wife of a minister yourself. You understand that. Whenever you turn on the TV, you see that there are a lot of, there is a lot of hunger, you know, issues going on in Pakistan. I can't. Poverty issues in Pakistan. You know, people are, you know, unable to be feeded. If you are getting me right now, ma'am. I can't understand the question at all. It's just reflecting the voice. I don't know. Okay, ma'am. Please tell me if, if, if there's some distortion going on over there or you, or my voice is not loud enough. It's just very loud and it's, I can't make out the words. All right, all right. Okay. Ma'am, I just, I just need to ask in country like Pakistan, it's not possible, but I would go to other question. Next question, ma'am. If you could, if you could hear me, please. Yes. 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 میرا اگلا سوال ہے مہم آپ سے وہ یہ ہے کہ اب ابراود سے جب ہم اگزامپل کرتے ہیں پاکستان کو جب ہم میچ کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں ابراود کے حوالے سے تو ہمارے پاس ایک تو ریسورسز نہیں ہیں یہ اس پہ ہم نے بات کر لیا آپ کو لگتا ہے ریسورسز ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام شہری اب 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 آپ اپرسن ہیمسیلو ایک عام شخص کیا کر سکتا ہے ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے جو ہم کرتے ہیں ایک عام شہری اپنے اندر انسانیت پیدا کر سکتا ہے سب سے پہلی بات عام شہری اپنے اندر کائنڈنس پیدا کر سکتا ہے عام شہری اپنے اندر ایمپاثی پیدا کر سکتا ہے اور وہ دوسرے کے بارے میں سوچ سکتا ہے یہاں پہ problem یہ ہے کہ people's upbringing does not teach them about compassion for animals and that کہ اس دنیا میں the world is made for everything دنیا صرف انسانوں کے لئے نہیں بنی ہے we live in an ecosystem جانور اور دنیا میں انسان اس دنیا کا حصہ ہے تو وی اور ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے اللہ is testing us ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے سے دوسری اگزازات جو بات نہیں کر سکتی یا جو ہمارے پہ depend کرتی ہیں اس پہ رحم دکھائیں ہمارا رحم کہا ہے اچھا مہم ایک ایک اور سوال ہے میرا میرا جی جی time بہت کم ہے if god lived inside you you would have had mercy on his creatures جی جی میم time بہت کم ہے you know and and see we all we can all do good in this world we can all feed animals we can all if not at least not harm them if you cannot help them then do not harm them let us people like us who have the guts let us go and rescue them let us give them homes you know but it is do not harm them okay ma'am ma'am i have another question you can teach your children ma'am 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو pets ہیں وہ attack کر دیتے ہیں آم گزرنے والے شہریوں پہ یا passengers پہ جتنے بھی لوگ passing by ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گی یہ جو اینیملز اٹیک کرتے ہیں کیونکہ اس کو جواز بنایا جاتا ہے ریزن بنایا جاتا ہے اینیملز کو مارنے کا کہ وہ اینیملز ہامفل ہیں وہ بچوں کو اٹیک کرتے ہیں وہ روڈ سے گزرتے ہوئے کسی شخص کو کٹتے ہیں اینیملز دیکھیں بہت کم ہوتے ہیں جو کٹتے ہیں آئی اپسلوٹلی ڈس اگری بیکز میں ہزاروں سٹریٹ ڈاغز اور ہزاروں کتوں کے اراؤنڈ میں گئی ہوں لیکن نہیں خے بہت کچھ درطی چیز جسے میری subsidies ویشega بہت کم اچھلی ہوری اور ہysz روز کردی چلی resilient چلی چلی چین چلی ٹو چالی چلی سات SAT attack me because i don't go with hatred and i don't go with stones and i don't go with the kind of fear so they do animals do not just attack you just like that ابھی ایک random incident بھی ہوا ہے تو وہ ایک freak incident ہے وہ ایک normal incident نہیں ہے یہاں روز defense میں آپ کو نہیں سننے میں آتا کہ street dog نے attack کر دیا یا کسی کے کتے نے attack کر دیا دو نوکر کے ساتھ باہر گئے تھے تو کتے نے attack کیا it is absolutely unheard of and it is very rare کہ اب کوئی پاک ہے وہ اٹاک کر رہا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ کوئی کر رہا ہے it's very rare they don't just attack thousands and thousands of animals i feed i walk down in a neighborhood ma'am i have to know them i go with food ma'am ma'am they don't attack very rare yes ma'am that doesn't mean all animals are dangerous well very true ma'am i'm very sorry because you know we have short time and i have to you know run to headlines but thank you so much for your time we definitely would like to invite you here you know in our studios کہ آپ سے مزید بات ہو سکے اور آپ سے مزید issue پہ بات کریں ہم کوشش کر رہے گا کہ جدھیں بھی social issues ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہم گاہے با گاہے program میں شامل کریں اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین خسر صاحب کا بہت شکریہ thank you so much آپ نے وقت دیا ma'am once again thank you so much for joining us we definitely would love to have you once again انشاءاللہ very soon ناظرین آج کا وقت اتنا ہی آہ ہیڈ لائنز کی طرف جائیں گے آہ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات راہ دس بجے دیکھتے رہی ہے سٹار نیوز پاکستان زندہ باد فی ہمارے لائے موسیقی